اِذْحَبُوا بِقَمِيْسِ حَذَا میرے اس کرتے کو لے کر جاؤ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ عَبِي اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو یَعْتِ بَصِيرًا ان کی نظر لوٹ آئے گی واپس یہ موجزہ تھا میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں موجزے پیغمبروں سے ہوتے ہیں کرامتیں بزرگوں سے ہوتی ہیں لیکن آج جو ایتھیس لوگ پیغمبروں کی کرامتوں پہ اعتراض کر کے مزاق اڑاتے ہیں نا بلکل آج ایک مذہبی طبقہ ایسا ہے جن کو علماء دیوبن سے خاص طور پر کچھ چڑھے علماء دیوبن نے جو کرامتوں کے واقعات کتابوں میں نقل کیے وہ ان واقعات پر ایسے ہی مزاق اڑاتا ہے جیسے ایتھیس لوگ پیغمبروں کے موجزوں پر مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ کرامتیں بھی قرآن سے ثابت ہیں حضرت مریم کی کرامت تھی بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو جانا حالانکہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی اس زمانے میں یہودیوں نے اس کرامت کا مزاق اڑایا ہستے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا اللہ نہیں کر سکتا کیا تو اسی طرح اہلاللہ کی جو کرامتیں فضائل اعمال فضائل صدقات میں لکھی ہوئی ہیں ان کے مزاق کی بھی یہی حیثیت ہے کہ آپ اللہ کی خدرت کے منکر ہو خدا کچھ بھی کر سکتا ہے ہاں فرق یہ ہے کہ اس کا ثبوت مستند دلیل سے ہونا چاہیے وہ کرامت جو نقل کرنے والا ہے وہ کون ہونا چاہیے مستند برنہ کرامت کے باب میں پھینکو بہت بڑے ہیں یہ ہو گیا ہمارے شیخ نے یہ کر دیا یوں کر دیا فلانا کر دیا ٹمکانا کر دیا پتہ نہیں کیا بھی یہ کیا ہوا ہے تو یہ دو انتہائیں ہیں جس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں ایک انتہا لیبرلزم کی سب چیزوں کا انکار کر دو اور ایک انتہا یہ کہ آپ نے کرامتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا اور ایک انتہا یہ بھی ہے کہ ہر کرامت بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہے اور کوئی مستند ذریعے سے پہنچی نہیں ہوتی اور وہ اوٹ پٹانگ باتیں اہل اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں تو یہ بھی ناجائز ہے